ایران میں صدر ابراہیم رئیسی کی ناغہانی موت پر ملکبر میں سوک کا عالم برقرار ہے لیکن اب ساتھ ہی ان کا جانشین چننے کے عمل میں تیزی دیکھی جا رہی ہے آئندہ ماہ ایران میں نئے صدر کے چناؤ کی حادتر الیکشن ہوگا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی انیس مئی کو ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت ہو گئی تھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے قریبی ساتھی سبر کیے جانے والے ابراہیم رئیسی کو سرکاری ازاد کے ساتھ دفن کیا گیا ابراہیم رئیسی کی موت پر ملکبر میں سوک کا اعلان کیا گیا تاہم اب ایران میں سیاسی گہمہ گہمی دوبارہ شروع ہو چکی ہے رئیسی کا جانشین منتحب کرنے کی حتر 28 جون کو الیکشن منقد کیے جا رہے ہیں ویسے تو اس الیکشن میں کسی بھی سیاسی جماعت کا امیدوار حصہ لے سکتا ہے لیکن صدارتی امیدوار بننے کی حاتر بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت ایرانی سپریم لیڈر ہی حتمی فیصلہ کرتے ہیں ایرانی انقلاب پسندوں کی کوشش ہے کہ آیت اللہ حامنائی کے کسی حامی کو ہی نیا صدر منتخب کیا جائے ایرانی صدر رئیسی کی پہلی مدت اس صدارت حتم ہونے میں ابھی ایک سال باقی تھا ان کی حادثاتی موت پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی حامنائی نے نائب صدر محمد مخبر کو نگران صدر کا حدہ سنپا تھا جو آئندہ صدارتی الیکشن کرانے کی ذمہ داریاں نبائیں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد مخبر بھی ایران کے دوسرے آلہ ترین عہدے میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ملکی پارلیمان کے سپیکر محمد باکر اور دیگر کئی آلہ سرکاری عہددار بھی صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کی تیاریوں میں ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کے سابق جہوری مذاکراتے کار سعید جلیلی ایسی پہلی شخصیت ہوں گے جو صدارتی دور میں شریک ہونے کا اعلان کریں گے سابق وزیر حرجہ جواز عریف اور اتدال پسند سیاستدان سابق پارلیمان سپیکر علی لارجانی بھی اس دور میں شامل ہو سکتے ہیں عوامیت پسند سابق سطر محمود احمدن یاد بھی ممکنہ طور پر ایک مرتبہ پھر صدارتی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ حالات پرک رہے ہیں کہ آیا وہ خود کو صدارتی الیکشن کے لیے ریجسٹر کرائیں یا نہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے ملک میں مصبت تبدیلیوں کے لیے انتظار کرنا چاہیے ایرانی شورہ نگربان کی طرف سے صرف ایسے سیاستدانوں کو آگے بڑھنے کی اجازت ہوتی ہے جو ملک کی کٹر سیاسی و مذہبی روایات و قائد پر یقین رکھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران کے انقلاب سند سیاستدانوں کی ملکی سیاست پر گریفت ڈیلی نہ پڑے